بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسس کا چیف موہن بھگت اس نے اعلان کیا ہے کہ دنیا میں دو جنگیں ہو چکی ہیں تیسری انڈر وے ہے تیاری پوری طرح اس کی جاری ہے اور یہ ایک نئی فارم کے اندر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے جا رہی ہے ایک چیز یاد رکھے بہت سارے لوگوں کو شاید اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ آپ کو مودی جو نظر آتا ہے آپ کو یوگی ادتنات نظر آتا ہے امید شاہ نظر آتا ہے یہ تو صرف ایک پپٹ ہے یہ رسس بیسیکلی وہ جماعتی آئیڈیالوجی تھی جس کے بارے میں عمران خان بتاتے ہیں ہندو طواہ اور سب کچھ اصل میں یہ شخص پورے انڈیا میں حکومت کر رہا ہے موہن بھگت مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور یہ رسس کا چیف ہے اصل میں یہ کرتے ہیں حکومت ان کا پولٹیکل ونگ ہے بی جے پی اور پھر وہاں سے لے کر مودی سرکار سے کوئی بھی آتا ہے وہ حکومت کرتا ہے اصل میں انڈیا پورے کچھ چلانے والے ہیں رسس والے پہلے یہ شادیاں نہیں کرتے تھے بعد میں انہوں نے کچھ اور کام کرنا شروع کیے اب اصل میں پوری انڈوستان کے اندر جو قانون آ رہا ہے کشمیر کے حوالے سے کچھ ہو یہ رسس کا چیف ڈیسائیڈ کرتا ہے اور وہ پیچھے بیک اینڈ پر بیٹھ کر سارا کام کرتا ہے اور اس شخص نے اب اعلان کیا ہے وہ کیوں اعلان کیا ہے کیونکہ اصل میں انہوں نے بنانا ہے اکھنڈ بھارت اور اکھنڈ بھارت صرف تب ہی بن سکتا ہے ان کے عقیدے کے مطابق جب پاکستان کا سروناش ہوگا اس کے بعد ہم ان کو راستے سے اٹھائیں گے پھر ہوگا جو کہ ان کی انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ حسرت رہ جائے گی کیونکہ غزوہ ہند ہم نے برپا کرنا ہے جس طرح پاکستان میں غزوہ ہند کی بات ہوتی ہے اس سے کروڑ گنا زیادہ انڈیا کے اندر اکھنڈ بھارت کو لے کر آگے چلتے ہیں اب چونکہ انہوں نے اعلان کیا ہے اصل میں صورتحال بڑی کچھ نہ کچھ پیدا ہونے جاری ہے ٹرمپ کے دورے کے بعد ٹرمپ کے دورے کے اندر بے شمار شرائط اس کے سامنے رکھی جائیں گی کہ افغان طالبان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں بڑی جنگ کے لیے تیار ہیں یہ تیار ہیں وہ تیار ہیں اس کے بعد کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس طرح اگر چلتا رہا تو جس طرح دلی میں بدترین شکست ہوئی ہے ان کو راجستان میں ہوئی ہے ان کو اور جگہ پر ہو رہی ہے ویسٹ بنگال کے اندر ان کا برا حال ہے اسی طرح باقی ممالک میں بھی ہوتا جائے گا کیونکہ انڈیا کی اکانومی اب بری طرح کلاپس ہو رہی ہے یہ شخص آتا ہے اور آپ طرح غور کیجئے انٹرنیشنل ایجنڈا کیا ہے انٹرنیشنل ایجنڈا یہ ہے کہ پوری دنیا میں اب تیسری جنگ کی جائے جس طرح یہودیوں کا ایجنڈا ہے کہ عالمی جنگ جس کو اسلام بھی کہتا ہے ہرمجدون، کارمکڈون یہ سب یہ جب تک نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں ہمارا مسیح نہیں آئے گا یہ کہتے ہیں ہمارا کل کی اتار نہیں آئے گا اور نہ اکھنڈ بارت بنے گا اسی لئے اس نے بیان اب دیا ہے اصل میں اس کے بیان کے پیچھے جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف لڑائی لڑنی ہے دیکھیں جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوتی ہے تو یاد رہے اس میں جو اردگرد کے ممالک ہیں وہ بھی لپیٹ میں آ جائیں گے اور جب وہ لپیٹ میں آ جائیں گے تو سارے بچانے کے لئے آئیں گے آپ دیکھیں چین کے اندر صورتحال اس سے توڑی سی خراب ہوئی ہے جو نون ہندوز ہیں ان کو نکالنا ہے اس شخص نے بیان دیا ہے کہ انڈیا صرف بنا ہی ہندو کے منورٹی کے لئے ہے اس کے علاوہ اس کا بننے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا اور اس کے بعد اس نے ایک اور سٹیٹمنٹ دیا ہے جس پر پورے انڈیا کے اندر لوگ ان کے خلاف خاص طور پر انیل کپور کی بیٹی سونم کپور نے اس کو جاہل بے وکوف پاگل جنونی انسان کہا ہے اس شخص نے کہا ہے کہ اگر جو طلاق انڈیا کے اندر روکنی ہے یا انڈیا کے اندر جو بڑھتی طلاق ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں جتنی زیادہ تعلیم ہوتی ہے اتنا زیادہ تکبر آتا ہے لہٰذا طلاق کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے اصل میں جو بی جے بی کو سپورٹ کرنے والے ہیں ان کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جو جاہل طبقے سے تعلیم رکھتے ہیں اگر آپ ان کو علم دے دیں گے تعلیم دے دیں گے تو کوئی بھی آ کر یہ نہیں کہے گا کہ ہم مودی کے ساتھ کڑے ہیں یا آر ایس ایس کے نظریے کے ساتھ کڑے ہیں یہ بالکل ہٹیلر کی پالیسی لے کر ساتھ چل رہے ہیں کہ یہاں پر رہنے کا ہندو کا ہے وہاں وہ کہتے ہیں یہودیوں کا ہے آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ نے پچھلے کئی سالوں سے دیکھا نہیں فلموں کے اندر ویڈیوز گیمز کے اندر آپ کو ہر جگہ پہ ماردار لڑائی آپ کو فلموں میں تباہی پوری دنیا تباہ ہو رہی ہے کیسے پوری پلاننگ کے ساتھ آپ کو بینا دیے جا رہے ہیں جب جنرل کاسنگ کا مارا تھا ٹوٹے پر آپ کو یاد نہیں ٹرنڈ چل گئے تھے کہ تیسری جنگ عظیم ہونے جا رہی ہیں صبح شام وہ ٹرنڈ چل لے تھے انہوں نے پوری دنیا کا ایک مائنڈ سیٹ بنا کر رکھا ہے آپ اسلام کو اٹھالے ہر مذہب کو اٹھالے وہ کہتا ہے کہ ایک بڑی جنگ ہونی ہے خیر اور شرکے درمیان اور اس میں اینڈ پر جیتنا ہمیشہ خیر نہیں ہے لیکن ایک چیز یاد رہے کہ پوری دنیا میں اس کی تباہی ہوگی اصل میں اس شخص کا جو بیان ہے وہ پاکستان پر حملے کی دعوت پوری دنیا کو دینا ہے اور خاص طور پر ٹرمپ کے دورے کے بعد آپ ایکسپیکٹ کر لیں کچھ نہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے جس کو روکنا اب نمکن سا نظر آ رہا ہے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں